بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی اوال نال کٹی ہوئی تھی اوال نال کو بچہ پیدے ہونے کے بعد دائیہ کارتی ہے آپ خطنہ شدہ پیدا ہوئے عبدالبطلب یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے اور خوش بھی وہ کہا کرتے تھے میرا بیٹا نرالی شان کا ہوگا آپ کی پیدائش سے پہلے مکہ کے لوگ خوشک سالی اور قاحت کا شکار تھے لیکن جو نہیں آپ کے دنیا میں تشریف لانے کا وقت قریب آیا بارشے شروع ہو گئیں خوشک سالی دور ہو گئی درخت ہرے بھرے ہو گئے اور پھلوں سے لد گئے زمین پر سبزہ ہی سبزہ نظر آنے لگا پیدائش کے وقت آپ اپنے ہاتھوں پر جھکے ہوئے تھے سر اسمان کی طرف تھا ایک روایات کے الفاظ یہ ہیں کہ گٹنوں کے بل جھکے ہوئے تھے مطلب یہ کہ سجدے کے اسی حالت میں تھے آپ کی مٹھی بانتی اور شہادت کی انگلی اٹھی ہوئی تھی جیسا کہ ہم نماز میں اٹھاتے ہیں حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ نے مجھے جنم دیا تو ان سے ایک نور نکلا اس نور سے شام کے محلت جگمگا اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدیش کے وقت ظہر انے والے نور کی روشنی میں مجھے بسرا میں چلنے والے انتوں کی گردنیں تک نظر آئیں اللہ ماں صحیحلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ نے اللہ کی تعریف کی ایک روایات میں یہ الفاظ آئے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے اللہ تعالیٰ کی بہت تعریف ہے اور میں صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں آپ کے ولادت کس دن ہوئی اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ وہ پیر کا دن تھا آپ صبح و فجر و طلو ہونے کے وقت دنیا میں تشریف لائے تاریخ پیدیش کے سلسلے میں بہت سے کول ہیں ایک روایات کے مطابق برہ ربیالاول کو پیدا ہوئے ایک روایات آٹھ ربیالاول کی ہے ایک روایات دو ربیالاول کو پیدا ہوئے اس سلسلے میں اور بھی بہت سی روایات ہیں زیادہ تر مرخین کا خیال ہے کہ آپ آٹھ ربیالاول کو پیدا ہوئے تقویم کے طریقے کے حساب سے جب تاریخ نکاری گئی تو نو ربیالاول نکلی مطلب یہ کہ اس بارے میں بالکل صحیح بات کسی کو معلوم نہیں اس پر سب کا اتفاق ہے کہہ کہ مینہ ربیالاول کا تھا اور دن پیر کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ کو پیر کے دن ہی نبوت ملی پیر کے روز ہی آپ نے مدینہ منورہ کی طرف حجرت فرمائی اور پیر کے روز ہی آپ کی وفات ہوئی اب عمل فیل میں پیدا ہوئے یعنی آتھیوں والے سال میں اس سال کو آتھیوں والا سال اس لیے کہا جاتا ہے کہ ابراہا نے آتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کی تھی آپ کی پیدیش اس واقعے کے کچھ ہی دن بات پیدا ہوئی واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ابراہا یمن کے حسائی حاکم تھا حج کے دنوں میں اس نے دیکھا کہ لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں اس سے جواب ملا بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جاتے ہیں اس نے پوچھا بیت اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے اس سے بتایا گیا کہ پتھروں کب ہے اس نے پوچھا اس کا لباس کیا بتایا گیا کہ میرے ہاں سے جو دہریدار کپڑا جاتا ہے اس سے اس کی پوشاک تیار ہوتی ہے ابراہا عیسائی تھا ساری بات سن کر اس نے کہا کہ مسیح کی قسم میں تم لوگوں کے لیے اس سے اچھا گرد تعمیر کروں گا اس طرح اس نے سرخ سفید زرد اور سیاہ پتھروں سے ایک گھر بنوایا سونے اور چاندی سے اس کو سجایا اس میں کئی دروازے رکھوائے اس میں سونوں کے پتھرے چڑھوائے اس کے درمیان میں جوہر لگوائے اس مکان میں ایک بڑا سیاہ کود لگوائے پردے لگوائے وہاں خشبویں سلگانے کا انتظام کیا اس کی دیواروں پر اس قدر مش ملا جاتا تھا کہ وہ سیاہ رنگ کی ہو گئیں یہاں تک کہ جوہر بھی نظر نہیں آتے تھے پھر لوگوں سے کہا کہ اب تمہیں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے مکہ جانے کی ضرورت نہیں رہی میں نے یہیں تمہارے لیے بیت اللہ بنوا دیا ہے لہذا اب تم اس کا تواف کرو اس طرح کچھ قبائل کئی سال تک اس کا حج کرتے رہے اس میں اتقاف کرتے رہے حج والے مناسق بھی یہیں ادا کرتے رہے عرب کے ایک شخص نفیل خشمی سے یہ بات پرداشت نہ ہو سکی وہ اس مصنوی خانہ کعبہ کے خلاف دل ہی دل میں اڑتا رہا آخر اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ اب رہا کی اس امارت کو گندہ کر کے چھوڑے گا پھر ایک رات اس نے چوری چھپے بہت سی گندگی اس میں ڈال دی اب رہا کو معلوم ہوا تو سخت غضبناک ہوا کہنے لگا یہ کروائی کس عرب نے اپنے کعبہ کے لیے کی ہے میں اسے ڈہا دوں گا اس کا ایک پتھر توڑ دوں گا اس نے شام حبشہ کو یہ تفصیلات لگ دی اس سے درخواست کی کوئی اپنا ہاتھی بیج دیں اس ہاتھی کا نام محمود تھا یہ اس قدر بڑا تھا کتنا بڑا ہاتھی روئے زمین پر دیکھنے میں نہیں آیا تھا جب ہاتھی اس کے پاس پہنچا گیا تو وہ اپنی فوج لے کر نکلا اور مکہ کا رخ کیا یہ لشکر جب مکہ کے قرب و جوار میں پہنچا تو اب رہا نے فوج کو حکم دیا کہ ان لوگوں کے جنوار لوٹ لیے جائیں اس کے حکم پر فوجیوں نے جنوار پکڑ لیے ان میں عبد المطلب کے اونٹھ بھی تھے نفیل بھی اس لشکر میں اب رہا کے ساتھ موجود تھا اور یہ عبد المطلب کا دوست تھا عبد المطلب اس سے ملے اونٹھوں کے سلسلے میں بات کی نفیل نے اب رہا سے کہا قریش کے سردار عبد المطلب ملنا چاہتا ہے یہ شخص تمام عرب کا سردار ہے شرف اور بزرگی اسے حاصل ہے لوگوں میں اس کا بہت بڑا اثر ہے لوگوں کو اچھے اچھے گوڑے دیتا ہے انہیں اتیاد دیتا ہے کھانا کھلاتا ہے یہ گویا عبد المطلب کا تعرف تھا اب رہا نے انہیں ملاقات کے لئے بلا لیا اب رہا نے ان سے پوچھا بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں انہیں نے جواب دیا میں چاہتا ہوں میرے اونٹھ مجھے واپس مل جائیں ان کی بات سن کر اب رہا بہت حیران ہوا اس نے کہا مجھے تو بتایا گیا تھا کہ آپ عرب کے سردار ہیں بہت عزت اور بزرگی کے مالکے ہیں لیکن لگتا ہے مجھ سے غلط بیانی کی کی کیونکہ میرا خیال تھا کہ آپ مجھ سے بیت اللہ کے بارے میں بات کریں گے جس کو میں گرانے آیا ہوں اور جس کے ساتھ آپ سب کی عزت و بستہ ہے لیکن آپ نے تو سرے سے اس کی بات ہی نہیں کی اور اپنے اونٹھوں کا رونا لے کر بیٹھ گئے یہ کیا بات ہوئی اس کی بات سن کر عبد المطلب بلے آپ میرے اونٹھ مجھے واپس دے دیں بیت اللہ کے سوا بیت اللہ کے ساتھ جو چاہیں کریں اس لیے کہ اس گھر کا ایک پروردگار ہے وہ خود ہی اس کی حفاظت کرے گا مجھے اس کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ان کے بات سن کر ابراہ نے کم دیا ان کے اونٹھ واپس دے دیے جائیں جب انہیں ان کے اونٹھ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے ان پر نشان لگا دیے انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار اس پر غضب نہ کھو پھر عبد المطلب حراب پار پر چڑھ گئے ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے انہوں نے اللہ سے درخواست کی اے اللہ انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے سامان کی حفاظت کر ادھر سے ابراہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا وہ زمین پر بیٹھ گیا ہاتھی بانو نے اس سے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا انہوں نے اس کے سر پر ضربیں لگائیں اکس چبوائے مگر وہ کھڑا نہ ہوا کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا روح یمن کی طرف کیا تو وہ فوراں اس طرف چلنے لگا اس کا روح پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا ہاتھی بانو نے یہ تجربہ بار بار کیا آخر براہ نے حکم دیا ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں چنانچہ اسے شراب پلائی گی لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا